السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کفارہ روزہ رکھنے کا کیا طریقہ ہے اس کے شرائط کیا ہیں اگر آپ کو کفارہ روزہ رکھتے ہیں تو اگر بیچ میں چھوٹ جاتا ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے کفارہ کا تو اس حالت میں آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اگر آپ نے رمضان کا روزہ رکھا اور جان بوز کر کے توڑ جیا تو اس ایک روزے کے بدلے میں آپ کو رمضان کے بعد ساٹھ روزے رکھنے ہوتے ہیں اسے کفارہ کہتے ہیں اور اگر اس ساٹھ روزے کے درمیان اگر ایک روزہ بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں یا ترک کر دیتے ہیں تو اس حالت میں آپ کو پھر سے روزہ رکھنا ہوگا پیچھے کا شمار نہیں کیا جائے گا اس کو نہیں گینا جائے گا اگر کوئی عورت کفارہ کا روزہ رکھتی ہے اور بیچ میں اس کو حیز کے ایام آ جاتے ہیں نپاکی کے دن آ جاتے ہیں تو وہ جتنے دن نپاک رہتی ہے اس نے دن اس کا جو ہے ماف ہے جس دن اس کو پاکی حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ فوراں روزہ رکھنا شروع کر دے پھر اس میں گیپ نہ کرے ورنہ پیچھے کا ان کا شمار نہیں کیا جائے گا اگر کوئی عورت کفارہ کا روزہ رکھ رہی ہے اور اس کو اس درمیان میں نفاس کے دن آ جاتے ہیں تو ان کو جو ہے پھر سے کفارہ کا روزہ رکھنا ہوگا پیچھے کا شمار نہیں کیا جائے گا پیچھے کا نہیں مانا جائے گا اگر کفارہ کے روزے کے درمیان رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے یا کوئی بیماری کوئی پریشانی کے وجہ سے آپ کا کچھ روزہ چھوٹ جاتا ہے تو آپ کا کفارہ کا روزہ شمار نہیں کیا جائے گا آپ کو پھر سے شروع سے رکھنا ہوگا کفارہ کا روزہ اگر کسی کو کفارہ کا روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اتنی تندرستی نہ ہو تو وہ ساڑھ مسکینوں کو صوبہ اور سام بھر پیٹ کھانا کھلائے تو اس سے اس کے کفارہ کا روزہ پورا ہو جائے گا اگر کوئی شخص ساڑھ مسکین کو کھانا نہ کھلائے اس کو اناج دے دے اس کے بدلے میں یا اس کے بدلے میں اس کی قیمت دے دے پیسہ دے دے تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا اگر آپ اپنے ورسہ یا اپنے بھائی بہن یا اور کسی دوست وغیرہ سے کہہ دیں یا رشتہ دار سے کہ آپ ہمارا کفارہ ادا کر دیجئے گا اور وہ کفارہ ادا کر دے اناج کے شکل میں یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کے شکل میں تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور اگر آپ کے بغیر کہہ اگر کوئی ادا کر دیتا ہے تو وہ آپ کا کفارہ اس سے ادا نہیں ہوگا اگر آپ نے ساڑھ مسکین کو نہ کھلایا اگر ایک ہی مسکین کو ساڑھ دن تک کھلایا دونوں ٹائم تو اس سے بھی آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور اگر کھلا نہیں رہے آپ اناز دے دیتے ہیں ساٹھ دن تک یا قیمت دے دیتے ہیں ساٹھ دن تک تو اسے آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا ایک دن میں جو ہے اناز نہیں دینا ہے اور ایک دن میں اس کی قیمت نہیں دینا ہے اس کو جو ہے ساٹھ دن تک ہر روز روز کا قیمت دینا ہے یا اناز دینا ہے اگر آپ کسی مسکین کو ساٹھ دن تک لگاتار کھانا نہیں کھلاتے ہیں بیچ میں اگر گیپ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کا کفارہ ہو جائے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے آپ اگر مسکین کو کفارے کے بدلے میں اناز یا قیمت دے رہے ہیں تو اس کی قیمت ہوگی صدقے فطر میں جو قیمت دی جاتی ہے یا جو اناز دیا جاتا ہے اگر آپ اس سے کم دیتے ہیں کسی کو تو آپ کا کفارہ نہیں ادا ہوگا آپ جس کو بھی کم دیتے ہیں جس میں بھی کمی کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا باقی را جائے گا اس کو جو ہے ادا کرنا ہوگا بغیر ادا کیے وہ مکمل نہیں ہوگا پورا نہیں ہوگا اگر ایک ہی رمضان کے جو ہے دو تین روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں تو اس صورت میں جو آپ کو ساڑھی روزہ رکھنا ہوگا اگر آپ کے ایک روزے چھوٹے ہیں تب بھی آپ کو ساڑھ روزہ کفارہ رکھنا ہوگا یا ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کی قیمت دینی ہوگی یا چار پانچ روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو ساٹھ مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا یا ساٹھ روزہ رکھنا ہوگا یا اس کی قیمت عدا کرنی ہوگی ہاں اگر دو رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں یعنی ایک رمضان کی ایک روزے اور دوسری رمضان کے ایک روزے تو اس صورت میں جو ہے آپ کو پہلے رمضان کے ایک روزے کے بدلے آپ کو ساٹھ روزہ رکھیں یا مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا قیمت دیں اور دوسری رمضان کے ایک روزے کے بدلے جو ہے آپ کو الگ سے اس کا عدد کرنا ہوگا جس صورت میں بھی آپ عدد کریں تو اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانا کفارہ کا روزہ کیسے رکھیں گے اور اگر کفارہ کا روزہ رکھنا نہیں چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آیا گئی ہوں گی اگر آپ کے ذہن میں اس سے متعلق کوئی سوال ہے یا رمضان سے متعلق یا اور بھی نواز روزے سے متعلق تو آپ کمنٹ میں لے کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاء اللہ تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے